ملت کا پاسباں ہے محمد علی جنار محمد علی جنار قائد کے آخری جارہ دن محمد علی جنار محمد علی جنار اے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان ہر دن پہ مسلمانوں پیچھائی تھی تباہی ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر سے دی تو نگاہی اے قائد آزم تیرا احسان ہے احسان آج یکم ستمبر ہے بھائی نے کہا فاتی اب مجھے اور زندہ رہنے سے دلچسپی نہیں رہی میں جتنی جلدی چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہوگا اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا اپنے بھائی کے موں سے یہ الفاظ سن کر میں کانپ گئی اسی دن ڈاکٹر الہی بخش نے فاطمہ جناح کو بتا دیا کہ قائد آزم کو ہیمریج ہو گیا ہے کوئٹا کی بلندی اب ان کے لیے مناسب نہیں انہیں تراجی لے جانا ہوگا ٹی بی کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ اگر ایسے مریض کو کسی پر فضا مقام کے اوپر رکھا جائے تو وہاں پہ پولیشن نہیں ہوتی اور وہاں پہ صاف ستری فضا ہوتی ہے تو لنگز شاید وہ بہتر ان کو ایک ماحول مل جائے تو شاید وہ اس کی ایمنیٹی بہتر ہو اس کا آکسیجن کی سپلائی بہتر ہو اس طرح سے کر کے انہیں صاف آغا ملے اسی طرح جو انہیں شفٹ کیا گیا وہاں پہ زیارت میں وہ بھی اسی کانسپٹ کے لیکن یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر ایسے پیشنٹ کے لیے وہ شاید اتنا فیزبل نہ تھا دو ستمبر کو ڈاکٹرز نے قائد آزم کو ویٹمن سی کی گولیاں دینے کی کوشش کی لیکن قائد نے گولیاں کھانے سے انکار کر دیا ہمیشہ کی طرح انہوں نے ڈاکٹرز سے ایسی جرہ شروع کر دی جیسے وکیل ملزم سے کرتا ہے ڈاکٹروں کو ہتھیار ڈالنے پڑے اس پر قائد نے مسکرا کر کہا اس بار میں نے اپنی مرضی کی بیسے تو وہ جو ان کی نرس تھی انہوں نے قائد آزم کو ان کی ٹیپریچر وغیرہ بتانے سے منا کر دیا اس نے کہا میں ڈاکٹر کو ریپورٹ کر دیا اب قائد آزم نے اپریشیئر کیا اور قائد آزم نے ایک موقع پر کہا کہ آپ نے یہ فاتیمہ جنہاں کو کیوں بتایا میں اس کا مرض میں مطلع ہوں آپ کو پتا ہے یہ عورتیں یہ سندھے نازل جو ہوتے ہیں کمزور اس کے ہوتے ہیں تین ستمبر کو قائد کا درجہ حرارت بڑھنے لگا اور انہیں تھنڈ بھی لگتی رہی ٹمپریچر میں یہ اضافہ پریشان کن تھا لیکن اس کے ساتھ کوئی اور ایسی علامت نہیں تھی جو پریشان کرتی اس لیے دوا میں ہلکی سی تبدیلی ہی کی گئی اگلے روز یعنی چار ستمبر کو رات میں ایک بار پھر درجہ حرارت بڑھ گیا ڈاکٹر الہی بخش نے قائد سے رات کے لیے ایک نرس رکھنے کی اجازت مانگی قائد نے انکار کر دیا پانچ ستمبر کو ڈاکٹروں کو معلوم ہوا کہ ان پر نمونیے کے حملے کے آثار ہیں انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اس دن قائد کا درجہ حرارت بھی ایک سو فارن ہائٹ ہو گیا اور نبز تمپریچر کے تناسب سے کہیں زیادہ تیز مسئلہ یہ بنا کہ جو ٹیکیں ضروری تھے وہ کوئٹا میں مل نہیں رہے تھے ڈاکٹروں نے فوری طور پر دستیاب دوائی ہی استعمال کی اور اگلے دن صحیح دوائی ملی بسیکلی یہ تھا کہ ایک تو جو آج کل جتنی دوائیاں ٹوبرکلوسیس کی اویلیبل ہیں ایک تو یہ کس زمانے میں نہیں تھی سٹرپٹو مائسین انجیکشن تھا باقی جو دوائیاں وہ ففٹی ٹو کے بعد میں آئیں تو ان کا یہ کہنا تھا می بھی کہ ان کو باہر لے جایا جاتا کسی اچھی جگہ پر رکھ کے ان کا ٹریٹمنٹ کرایا جاتا لیکن اس سے ایک خطرہ تھا کہ ان کی لیکج ہو جانی تھی اگر وہ باہر لے جاتے ہیں تو انہوں نے انہوں نے قائدہ انہیں خود اپنی بیماری کو چھپائے رکھا اور کافی دیر تک میرے حال ہے کہ انہوں نے اپنی ویل پاہر سے کام لیا اور اپنا ٹریٹمنٹ صرف اس وجہ سے شاید وہ ڈیلے کرتے گئے یا پراپرلی نہ کروایا کہ کہیں کسی لیگ ہو گیا تو یہ میرے ساری مومنٹ کے اوپر فرق نہ پڑ جائے چھے ستمبر کو صورتحال میں تو کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی لیکن قائد کی خوراک میں بہت کمی آگئی سات ستمبر کو ان کا سانس تیزی سے چلنے لگا وہ بے چین ہو گئے اور ایک ٹیبل فین لانے کو کہا انہیں اکسیجن دی گئی جس سے حالت کچھ بہتر ہوئی لوکٹرز کو مزید مشورے کی ضرورت پڑی میں نے مسٹر اسمہانی کو واشنٹن تار دیا کہ وہ فاری طور پر امریکہ سے ایک اسپیشلسٹ کو بھیجوائے ہیں امریکہ سے ڈاکٹر کے آنے میں دیر تھی آٹھ ستمبر کو ڈاکٹر الہی بخش نے مزید مشورے کے لیے کراچی سے ڈاکٹر ایم اے مستری کو بلا لیا قائد کا ٹمپریچر مسلسل بڑھ رہا تھا ڈاکٹرز کو خوف بھی تھا کہ کہیں قائد آزم نئے ڈاکٹر کی آمد کو مسترد نہ کر دیں نو ستمبر کو ڈاکٹر علی مستری زیارت پہنچ گئے ڈاکٹر مستری کا کہنا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ان حالات میں بھی قائد نے خبریں سننے کے لیے ریڈیو طلب کیا دس ستمبر کو کوئٹا کی ریزیڈنسی میں ڈاکٹر الہی بخش مایوس ہو چکے تھے کیونکہ قائد کے خون میں انفیکشن مسلسل بڑھ رہی تھی اور ان کا بلڈ پریشر گر رہا تھا انہوں نے موطرمہ فاطمہ جناہ کو بتا دیا کہ اب صرف موجزہ ہی قائد کی زندگی بچا سکتا ہے ان کے پاس زندگی کے چوبیس سے چھتیس گھنٹے باقی ہیں ڈاکٹر مایوس ہو چکے تھے اور انہیں کراچی لے جانا چاہتے تھے جب میں نے کراچی جانے کے بارے میں انہیں بتایا تو وہ فوراں بولے ہاں مجھے کراچی لے چلو میں وہیں پیدا ہوا تھا میں وہیں دفت ہونا چاہتا ہوں ان کی آنکھیں بند تھیں اور نیند میں کہہ رہے تھے کشمیر انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو آئین میں اسے مکمل کروں گا بہت جلد مہاجرین ان کی ہر طرح مدد کرو پاکستان گیارہ ستمبر انیس سو وڑتالیس گورنل جنرل کا وائیکنگ تیارہ کراچی کے ماری پور ائرپورٹ پر چار بج کر پندرہ منٹ پر اترا ہوای اڈے پر کوئی بھی بڑی شخصیت قائد کے استقبال کے لیے موجود نہیں وہی مہترمہ نے ہدایت کی کرنل نولز کو جو کراچی میں تھا ملیٹری سیکٹری کو ساتھ نیم قائد عظم لے کے گئے تھے کوئٹے یا زیارت تو اسے یہ کہا گیا ان کا اے ڈی سی جو تھا آخری این نے حسین کا انٹریو میں نے دیکریٹ لیڈر میں شائع کیا ہے اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ کرنل نولز سے کہیں تقید گی کہ کرنل نولز سے کہیں کہ یہ قائد عظم کا پرائیوٹ آرائیول ہے تو جب میں نے کہنے لگا کہہ دیا اس طرح کمونیکیٹ کر دیا دوسری دفعہ جب جہاز چلنے لگا پرواز کے لیے تیار تھا پھر انہوں نے کہا تھا کہ کرنل نولز کو بتا دیں کہ یہ قائد عظم کا پرائیوٹ آرائیول ہے تو وہ پرائیوٹ آرائیول میں تو وہ فر فر سیکرٹ بھی تھا اور کرنل نولز نے قائد عظم کے جو پرسنل فیزیشن تھے کرنل رحمان بوپال کے تھے پرانے ان کے ساتھ تھے ان سے رابطہ کیا قائد کو ایک سٹریچر پر لٹا کر ایک ایمبولنس میں منتقل کیا گیا فاطمہ جنہ قائد کے ساتھ ایمبولنس میں بیٹھیں اور ڈاکٹرز ایک دوسری کیٹلوگ گاڑی میں صرف چار میل چلنے کے بعد ایمبولنس ایک جھٹکے سے رک گئی معلوم ہوا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے قائد عظم کو ماریپور ائرپورٹ پر کون ریسیو کرے گا یہ تک فاطمہ جنہ نے فیصلہ کیا نہ کہ لیاخت علی خان نے یہ حکومت میں انہوں نے بالکل سب کو منع کر دیا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ یہ خاضی کہ لیاخت علی خان اس دن شام کو ساڑھے پانچ بجے اپنے چھت پر گئے تھے پرائیم منسٹر ہوس کی یہ دیکھنے کے لیے کہ قائد عظم آئے ہی نہیں آئے ہی وہ انڈیکیٹر یہ تھا کہ گورنر جنرل فلیگ ان کے یعنی پریسیدنٹ ہوس پر لہراتا ہے یا نہیں جب نئی لہر آیا تو ان کو تشویش ہوئی پھر انہوں نے معلوم کیا یہ کیا یہ بریک ڈاؤن یعنی ایمبلنس بریک ڈاؤن کا واقعہ پیش آیا سخت گرمی تھی اور اس گرمی میں قائد کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے ایک گھنٹے بعد دوسری امبلنس پہنچی اور اس کے ذریعے بانی پاکستان گورنر جنرل ہاؤس پہنچے اب چھے بچ چکے تھے بڑھاپا بیماری اور ایمبلنس کی خرابی نے قائد کو تھکا دیا تھا وہ بستر پر پہنچتے ہی سو گئے ایک پرسکون نیند انہوں نے آخری کوشش کی اور زیرے لب مجھ سے مخاطب ہوئے پاتی خدا حافظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں چیختی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے وہ معاینہ کر رہے تھے اور میں بے حص و حرکت وہاں کھڑی تھی پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے میرے بائی کا جسم ایک سفید چادر سے ڈھاپ دیا کرن اللہ ہی بخش میرے پاس آئے دائیں ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے ہے آج تک ہمیں وہ قیامت کی گھڑیاں مائیت پہ تیری چیخ کہ ہم نے جو کی فریعہ بولی یہ تیری روح نہ سمجھو اسے بیزا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بار اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بار گر وقت پرے ملک پہ ہو جائیں گے قرآن ہے قائد آزم تیرا احسان ہے قائد کے آخری گیارہ دن آہ سدر کی گاڑی اور اس کے پیچھے دو گاڑیاں جو ہے اس کو امیجیٹ سیکیورٹی کور دیتی ہیں اور اس کے بعد ان کی ایک سپیر وہی کل ہو دیئے یہ ایک سٹینڈر سیکیورٹی باکس ہے جو ہمیشہ آہ آہ سدر کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور ان کو آہ سیکیورٹی کور دیتا ہے اس اس کے علاوہ سیکیورٹی جو ہے وہ روٹ لائننگ ہوتی ہے کی اور ساری روٹ جو ہے اس کے اوپر سیکیورٹی کور دیا جاتا ہے اور اس پہ لوگ ڈپلوائی کیے جاتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی سیکیورٹی ثریٹ اس سے نہ ہو اور تیسرا یہ کہ جو آہ اس ٹیل پہ ایک گاڑی ہوتی ہے جو کہ ایک سینئر افسر کے انڈر ہوتی ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی سیچویشن ہو جائے تو وہ مدد کے لیے فوراں پہنچے اور اس کے علاوہ عموماً ایک سٹینڈر پریکٹس یہ ہے کہ ایک ایمبولنس ساتھ ہوتی ہے یہ ایک فطری سوال ہے جو سب پوچھتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے ایک ایسی ایمبولنس کیوں بھیجی جس میں مناسب مقدار میں پیٹرول بھی نہیں تھا یہ بلکل نہیں یہ کانسپریٹرز کی تھیوری ہے ہم کانسپریٹرزی تھیوری میں بہت جلد مبتلہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم جذباتی لیے اس ہی اس زمانے کے اگر ریسوسز دیکھ لیجئے اس وقت پر جو بہترین ایمبولنس تھی بھیجی گئی میرا اپنا خیال ہے اس زمانے میں دو تین ایمبولنس سے زیادہ تھے بھی نہیں پاکستان کے پاس اسی اور وہ دیکھ کر اور پھر یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلو کہ محترمہ فاطمہ جنہاں نے کوئٹا سے فون کیا کہ کوئی ائرپورٹ پر نہ آئے اور صرف نولز جو ان کا ملیٹری سیکریٹری تھا وہی آیا تھا اسی کو تمام ہدایت دی گئے اور اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا ایمبولنس کی خرابی کے اس واقعے کو کوتا ہی کہہ کر نظرانداز کرنے والوں میں سب شامل نہیں بلکہ کچھ لوگ آج بھی اس واقعے کو شبہات کی دھند میں لپٹا ہوا سمجھتے ہیں اس کے بعد جب قائد عظم کے حال خراب ہوئی تو انہیں فیصلہ کراچی لے جانے کا ہوا کہ انہیں وہاں لے جایا جائے قائد عظم کی کراچی آمد کی اطلاح پروپر طریقے سے نہیں دی گئی تھی جس کی وجہ دو ایمبولنس تھی اس وقت دستیاب گورنر جنرل کے لئے ایک ایمبولنس سے کہیں کھڑی رہ گی جو ایمبولنس ان کو لینے کے لئے بھیجی گئی غالباً وہ باری پر ہوایاں ڈے پر پارے گئے تھے تو وہ جو راستے کی سڑک ہے ہمارا طور بھی ایک وزیر گزرے سڑک خالی کرا لی جاتی ہے وہ سڑک بھی خالی نہیں کرائی گئی پاکستان کے سربراہ کے لئے اور اس پر اس مانے میں جو ٹریفک تھا اس ہر طرح کا ٹریفک تھا اس میں اوٹ گاڑیاں بھی تھی اس میں گوڑا گاڑیاں بھی تھی اس میں دوسر رکشے بھی تھے سائیکل رکشے بھی تھے ہر طرح کا ٹریفک اس پہ تھا تو قائد اعظم اس حالت میں جب وہ زدی کی آخری سانس لے رہے تھے جبکہ انہیں مناسب طبیعی انداد مل سکتی تھی اس کی اویلیبلیٹی تھی اگر وہ بروقت پہنچ جاتے گوڑا جلالہ آؤس تو ہو سکتا ہے ان کی زندگی محفوظ ہو جاتی لیکن جو کچھ راستے میں ہوا ٹریفک میں فنسی ایمبولنس اس کے بعد وہ خود خراب ہو گئی بیک اپ موجود نہیں تھا آج تو چھوٹے چھوڑے آدمی کے لیے بیک اپ موجود ہوتا ہے یہ پہلے سے بھی ہوتا ہے خاص طور پر سربراہ مملکت کے لیے تو ایک ایمبولنس ساتھ ہوتی ہے ایک دوسری ایمبولنس موجود ہوتی ہے اس کی صورت میں وہ ایک ایمبولنس میں تو آ رہے تھے دوسری ایمبولنس کہیں سے بھی کی جاتی پورے کراچی میں پرائیویٹ ایمبولنس سے دستیاب ہوگی دوسری افترلو کی ہوگی کسی نے اس کا انتظام نہیں کیا تھا اس کے بعد وہ ایمبولنس جب کھڑی رہی خراب ہونے کے بعد تو دوسری گاڑی نہیں آ رہی تھی کوئی کسی بھی قسم کے گاڑی جس میں قادی آدم کو منتقل کر کے لے جائے جا سکتا اور بہترمہ فاطمہ جناب مادر بلت نے بتایا کہ وہ اور ان کے ساتھ تھے ایک دوسری خاتون تھے جن کا مجھے نام نہیں یاد نہیں رہ گیا وہ دونوں ہمارے گورنر جنرل بانی پاکستان کے موں سے بکھیاں اڑا رہی تھیں اور اپنے دپٹوں سے ہوا دے رہی تھی کیونکہ اس میں ایر کنڈیشن تو نہیں تھا اس ایمبولنس میں ہوگا تو وہ چلی رہا تھا جب وہ بند پڑی تھی یہ تھی وہ حالت جس میں قادی آدم نے آخری سانس بھی ہے پہنچے تو ان کے پاس بزید سانسوں کی بولت نہیں تھی اس سارے واقعات اگر اب دیکھیں اور قادی آدم کی پوزیشن کو دیکھیں ان کی حیثیت کو دیکھیں ان کی پروٹوکول کو دیکھیں اور پروٹوکول کے جو انتظامات ہوتے ہیں اس زمانے میں جو تھے وائس رائے کے تھے وہ گر جلل کے ہونا چاہیے تھے وہ کوئی بھی ان میں چیز بہجیاں نہیں کی گئی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تھے کچھ اناصر تھے اور وہ طاقتور تھے جنہوں نے یہ ساری میروفر ایبیلٹی کی کہ قائد آدم زندہ پہنچنے ہی نہ پائی واپس ایمبولنس کے واقعے کو سازش کب قرار دیا گیا اس سوال کے جواب میں کوئی معین تاریخ نہیں بتائی جا سکتی لیکن یہ ضرور تھا کہ ستمبر 1948 میں قائد کی وفات کے فوری بعد ایسا کوئی تاثر نہیں ابرہا تھا یہ کہیں تاثر پیدا نہیں ہوا کہ یہ کوئی کسے سازش کے تحت ہوئے یہ سب کو پتا تھا کہ قائد آدم بیرانہ سالی کے باوجود بڑی محنت کر رہے ہیں اور وہ رشت نہیں کرتے اور اس معاملے میں اللہ تعالی خیر کرے ان کے زندگی اللہ تعالی زیادہ دے لیکن ان کو اپنے صحت کے خیال کرنا چاہیے وہ خیال نہیں کرتے تھے تو یہ ایک زمانے میں کس جگہ کوئی تاثر نہیں تھا قائد آدم نے اپنی زندگی میں کردار کی کئی مثالیں پیش کی لیکن بستر مرگ پر بھی وہ ایک مثال بنے نہ صرف بیرون ملک جانے سے انکار کر دیا بلکہ بیرونی ڈاکٹروں کو بھی سرکاری خرچے پر پاکستان نہیں بلایا حیرت کی بات ہے کہ گورنٹ جنرل بننے سے پہلے قائد آدم یورپ کے نامورڈ ڈاکٹروں سے اپنے خرچے پر علاج کراتے رہے ملت کا پاسبا ہے محمد علی جنار لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تھی لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تھی ایسی کڑی کا ماں ہے محمد علی جنار ملت کا پاسبا ہے محمد علی جنار ملت کا پاسبا ہے محمد علی جنار ملت کا پاسبا ہے aiming تو ملت کا پاسبا ہے محمد علی جنار جمہاں سے پاسبا ہے siendo حیرت